سبھی دوستو کو نمسکار جاہین منریر شنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواغت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم یو جی سی نیٹ یعنی سیکن پیپر ہسٹری کے سمبندی کچھ کوسٹن آنسر جو دھرم صدارہ کاندولن سے سمبندی تھے ان پر بات کریں گے حالکہ یہ مینلی جو میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ کرا رہا ہوں نیٹ ایکجام کے لیے ہے لیکن آپ نیٹ ایکجام ہو چاہیے آپ کا اسٹیڈ ایکجام ہو چاہیے آپ کا یوٹی ایسی کا ہو یوٹی آ چاہیے آپ کا پی سی اچھ کا ہو کسی بھی طرح کا اگزام ہو آپ کو جو ہشتی سمبندی میں QUESTION بتا رہے ہو یہ آپ کے سب ہی ایکجام میں کام آئے گا دوستو جیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری ОС جاری کا ایکجام ہے جس میں کوئی بھی اگزام ہو اس سے QUESTION آتے ہی آتے ہیں لیکن اس کا لی Навل تھوڑا جو High jungle hard Eexam ہیں ان کے سمبندی تھے تو دوستو چلتے ہیں آج کے جو ہم ویڈیو میں بات کریں گے ایک چیزوں بتا دوں دوستو میں آپ کو اس چینل پر جو ہے پہلے سے ہی تیس سے پیتیس پریویس یارس کے پیپر اور تیس سے پیتیس ہی پرکٹس سے ڈال چکا ہوں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے نئے تو دوسرے اگزام میں آپ کی مدد کھائی جو کتنے سوٹ ٹائم میں یا اتنے کم میں آپ کو اس طرح کی کوئیسٹن نہیں ملے گی تو آج کے قویسٹن جو ہوں گے وہ دھرم صدار آندولن سے سمبندیت ہوں گے پورے کے پورے حالانکہ ابھی اس میں کچھ لگوگ ستر قویسٹن ہوں گے اگلے میں ستر قویسٹن اس کے بعد پورے چپٹر میں ہی ایک ڈیر سو کے آس پاس جو آپ کے قویسٹن بنتے ہیں ان کو پڑھائی جائے گا وہ بتایا جائے گا جس سے آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کو سبید ہو سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں پرسن نمبر ایک پہ بدھ کے جیون کی کس گھٹنا کو مہاوی نسکرم کے روپ میں جانا جاتا ہے اے میں دیا ہے ان کا مہا پرنرمہ بی میں دیا ہے ان کے جنم کو سی میں دیا ہے ان کا گرہتیاک کو دی میں دیا ہے ان کا پر وہ دھنگو تو دوستو اس میں جو سی ہے ان کا گرہتیاک اس کو جو ہے مہا بھی نرمہ کرم کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا سی اپسن صحیح ہوگا پرسن نمبر دو ہے گوتم بودھ کی ماں کس بن سے سمبندی تھی جو گوتم بودھ ہیں ان کی ماتا جی کس بن سے سمبندی تھی ایک ساکیا بن سے بی مایا بن سے سی لچھوی بن سے ڈی کولی بن سے دوستو اس پر جیسے یہ نیسان لگا ہے ڈی اپسن بالکل صحیح ہے تو اس کا ڈی صحیح ہوگا پرسن نمبر تین ہے گوتم بودھ کا مہا پرنرمان کس راجعے میں ہوا تھا اے میں دیا ہے انگ میں بی میں دیا ہے مگد میں سی میں دیا ہے مل میں ڈی دیا ہے وچ میں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا مہا پرنرمان یعنی کی جو ان کی ملتی ہوئی تھی وے مل راجعے میں ہوئی تھی پرسن نمبر چار ہے نم لکھت راجعوں میں سے کس کا سمبند بودھ کے جیون سے تھا تو بودھ کے جیون یعنی کی بودھ گوتم بودھ جو تھے ان کے جیون سے سمبندی کس کس راجعے میں نیچے دیئے کوٹو کو صحیح اتر چننا ہے ایک مدیا ہے عوانتی B Lab گاندھار صبح bast czł جیسے Whoa وٹ دی مدیا تو دوستو اوانتی کے بارے میں آپ جانتے ہیں گاندھаться کے بارے میں جانتے ہیں تو دوستو عوانتی میں نہیں تھا گاندھار بھی نہیں تھا کیوں کہ گاندھار بھی جو ابھی پاکستان میں کو سل و مگد یعنی کی تین اور چار یعنی کی اسی اپسن صحیح ہو جائے گا نمبر پانچ ہے گوتم بودھ دوارا اپنے دھرم میں دکھشت کے جانے والا انتیم وقتی نم لکھت میں سے کون تھا یعنی کہ گوتم بودھ نے جو اپنے جیبن کال میں اپنے دھرم کی شخصہ کو جو انتیم وقتی کو شخصہ دیویا کون تھا اے آنند بی ساری پتر سی موگلان دی سوبادر دوستو پانچ کا جو ہے جیسے کی نشان لگا ہے سوبادر لاشٹ وقتی تھا جو گوتم بودھ نے اپنے دھرم کی شخصہ انتیم وقتی کو اس کو دی تھی پرسن نمبر چھے ہے بودھ نے اپنے جیبن کی انتیم ورساری تو کہاں بتائی تھی بہت ایمپورٹنٹ کوئیسٹین ہے اور بہت ہی سیمپل ہے لیکن بار بار پوچھا جاتا ہے اے میں دیا ہے سرواستی میں بی میں دیا ویسالی میں سی میں دیا کسی نگر میں دیر دیا سارنات میں تو دوستو چھے کا جو ہے بی ویسالی پر نشان لگا ہے یہی آنسر صحیح ہے پرسن نمبر ساتھ ہے بودھ کوسامبی کس کے راجے کال میں گئے تھے جو بودھ گئے تھے کوسامبی گئے تھے تو وہاں پر کون راجہ تھا اے میدیا ہے ستانیک بی میدیا ہے اوڈین سی میدیا ہے بودھیک بودھی اور ڈی میدیا ہے نچھرو تو دوستو ساتھ کا جو ہے بی اپسن اوڈین صحیح ہے پرسن نمبر آٹھ ہے سبت کنی گفائے استدھ ہیں سبت پڑی جو گفائیں ہیں وہ کہاں پر ہیں کون سستان پہ ہیں اے میں ساچی میں بی میں نالندہ میں ہیں سی میں راجگرہ میں ہیں ڈی میں پاباپودی میں ہیں تو دوستو راج گرہ صحیح ہے جو کی راج گرہ بیہار میں ہیں وہاں پہ ہیں پرسن نمبر نو ہے نملکھت چار استانوں میں سے بہت سنگتی کا صحیح کرم نیچے کوٹ کے نسار بہت ہی مہتفور کوسچن ہے کئی بار پوچھا جاتا ہے ایک جام چھوٹا ہو ہو یا بڑا ہو سبی میں پوچھا جاتا ہے ای ایک میں دیا ہے ویسالی دوسرے میں دیا راج گرہ سی میں دیا ہے تین میں دیا ہے ون ون اور چار میں دیا پ radically putra تو is میں openly میں جیسے دیا ہے ایک میں پہلے اے میں ایک دو تین چار د میں چار تین دو ایک سی میں جو ہے دو ایک تین چار اور دی میں دو ایک چار تین تو دوستو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا جو سب سے پہلے بدھ کی متیو کے بعد جو راج سبہ کی گئی ہے وہ کی گئی ہے راج گریہ میں اجات سبتو نے کرائی تھی اس کے بعد بے سالی میں ہوئی ہے اور جو راج گریہ میں ہوئی تھی ان کی جو متی ہوئی تھی اس کے سو سالواد یعنی چار سو اتراسی اسٹری کے پہلے تو تین سو اتراسی کے ساپور ہوئی تھی پھر اس کے بعد بے سالی میں ہوئی ہے اور تیسرے میں جو پارٹلی پتھ میں یا سوکنے کرائی ہے اور لاسٹ میں جو ہے کنڈن گم میں جو ہے پر تھم ستابدی کے آس پاس ہوئی ہے تو اس کا آپسن ڈی صحیح ہے پرسن نمبر دس ہے بدھ کے جیوان کی چار مہتروں گھٹنائیں اور ان کے سمبندی چار ستانوں کا علیک ہے یہ دو اسٹم وہ میں دیا گیا ہے ایک اسٹم یعنی کہ ایک سوچی ہے دوسری سوچی ہے تو پوچھا جیسے گوتم بودھ کا جنم کہاں پہ ہوا دوسرے میں گیان پرابت کہاں پہ ہوئی تیسرے میں پر تھم پربچن کہاں پہ دیا اور بودھ کا گوتم بودھ کا نیدن کہاں پہ ہوا تو دوستو جیسے کہ پتہ ہے جنم جو ہے ان کا نیپال لنبنی جو آج کی ڈیٹ میں نیپال میں ہے لنبنی ناوکستان پہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب گیان پرابت ہوا تو گیان جو پرابت ہوا ان کا بودھ گیا بیہار میں ہوا ہے پر تھم پربچن جو دیا ہے انہوں نے سہارنات میں دیا ہے وہ نیدن ان کا کوشی نگر میں ہوا تو دس کا اگر دیکھا جائے تو اس مسیح بن جاتا ہے ایک کا تین دو کا دوسرا تیسرے کا پہلا چوتھے کا چوتھا پر سے نمبر اب آتے ہیں گیارے پر نم لکھت میں سے کون سا بودھ پوٹسطل نرنجنا ندی پریشتیت ہے اے میں دیا ہے بودھ گیا بی میں دیا ہے کشی نگر سی میں دیا علومنی ڈی میں دیا ہے ریشی پتنم تو دوستو جو گیا ہے دوستو گیا کا نام ہی ریشی پتنم ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ اس سے گھورائے نیری ڈی پتنم کہاں سے نام سن گیا ہے تو گیارے کا جو اتر ہے دوستو اس کا بودھ گیا جو ہے نرنجنا ندی کے ایٹھٹ پر ہے پریشت نمبر بارے ہے بودھ سنگ میں بھشنوں کے روپ میں اسٹریوں کے پرویشتی نمتی بودھ دوارہ دی گئی تھی تو اے میں دیا ہے سریواستی میں بی میں دیا ہے ویسالی میں سی میں دیا ہے راجگرہ میں دی میں دیا ہے کشی نگر میں تو دوستو بارے کا بھی ویسالی میں ہستو کے پرویشت کی عنومتی گوتم بودھ دوارہ دی گئی تھی اور سب سے پہلے بہت دھرم میں اسٹری جو پرویشت کرنے والی ان کی ماتا گومتی ہی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے انہی کو پرویشت دیا تھا وہ ویسالی میں دیا تھا پریشت نمبر تیرہ ہے اسو کا رام ویہر نملکت میں سے کسی استان پریشتیت ہے یہ بہت مہت پرمک question ہے اور کئی بار آ چکا ہے اے ہے بیسالی میں بی ہے پارٹلی پتھ میں سی ہے کوسام بی میں ڈی ہے سریواستی میں تو دوستو اسو کا رام ویہر جو ہے وہ پارٹلی پتھ جو میں ہے جو آج کا پٹھنا ہے یعنی کی پٹھلی پتھ پٹھنا کا پٹھنا کا پٹھن نام پٹھلی پتھ ہے وہ تو پٹھلی پتھ میں ہے پرسن نمبر چار ہے یہ اس تم اس طل جس کا سمبھن بھگوان بودھ کے جیوان کی کسی گھٹنا سے نہیں رہا ہے وہاں اے میں سارناتھ ب میں ساچی سی میں بودھ گیا اور ڈی میں کسی نعرہ تو دوستو سارناتھ میں ختم بودھ نے پرتھنوب دے دیا بودھ گیا میں ان کو گیان پرابت ہوا دی میں کسی نعرہ میں جو ہے ان کو مٹی ہوئی لیکن ساچی میں وہاں پر گو بودھ دھرم کا وہ تو بنا ہوا ہے لیکن وہاں کوشی سمبند نہیں ہے جو کہ وہاں پر بودھ دھرم کی جو ان کے مونگلی پتھ ساری پتھ کی جو استیاں ہیں اس کے ساچی کے اس تم میں رکھی گئی ہیں لیکن جبکہ گوتم بودھ سے کوئی سمبند نہیں ہے پرسن نمبر پندر ہے سارناتھ کی بھومی اس پر مدربالی بودھ پرتیما کا کلہنکت ہے کسان کال سے بی گفت کال سے سی وردھن کال سے ڈی راجپوت کال سے تو دوستو پندرے کا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کوششن بھی کئی وار کئی اگزاموں میں آ چکا ہے جو سارناتھ کی جو بھومی اس پر شمدربالی بودھ پرتیما ہے وہ کس کال سے ہے تو یہ دوستو گفت کال کی ہے گفت کال میں بنائے گئی تھی یہ دوستو پندرہ ہو گیا اب سولے پہ چلتے ہیں پرسن نمبر سولے ہے ہینیاں نوستہ کا وشالتہ میں سربادک سیل کرت چیتے گرہ کہاں پر ہے تو ہینیاں کا جو ہے اے میں دیا ہے پی تل کھورا میں بی میں دیا جنار میں سی میں دیا کالے میں ڈی میں دیا ویٹ سا میں تو دوستو ہینیاں کی اگر بات کی جائے تو اس کا وشالتہ سیل کرت چیتے گرہ جو ہے کالے اور بہت ہی مہت پونھ ہیں کیونکہ کئی بار اگزام میں یہ بھی پوچھا تھا بہت دھرم کے نسار وچار کیجئے بہت دھرم میں پونھ جنم نہیں ہوتا تھا آتما کی ستھ نہیں ہے تو اس میں سے پوچھا گیا ہے نملی کت کوٹوں میں سے اپنا اتر چنیے تو اس میں جو ہے اے میں دیا ہے اے تتھا آر دونوں صحیح ہیں تتھا آر صحیح ویاکھا ہے اے کی بی میں دیا آر تتھا اے تتھا آر دونوں صحیح ہیں کنتو آر صحیح ویاکھا نہیں ہے اے کی اور سی صحیح ہے پر انتو آر غلط ہے ڈ میں دیا اے غلط ہے کنتو آر صحیح ہے تو دوستو میں بتا دوں آپ کو پور جنم نہیں ہوتا تھا یہ غلط ہے کیونکہ بہت دھرم کی جب آپ نے گوتم بودھ کی کچھ گرنت دیکھے ہیں تو اس میں بہت دھرم کے پور جنم کی بہت ساری کہنیاں ملتی ہیں اگر بہت پور جنم نہیں ہوتا تھا تو ان کے سنبندی کہنی ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا تو یہ غلط ہے آتما کی ستہ نہیں ہے اور وہ آتما کی ستہ کو نہیں مانتے لیکن جین نیز ہوتے اور آتما کی ستہ کو مانتے تھے اس لیے اے غلط آر صحیح ہے آتما کی ستہ نہیں ہی مانتے تھے یہ صحیح ہے تو اس میں اے غلط ہو جائے گا آر صحیح یعنی ڈی اپسن صحیح ہے پرسن نمبر اٹھارہ ہے مہاوی شوامی کا جنم کہاں پہ ہوا تھا بہت ہی سمپل کوسچن ہے اے کنڈل گرام میں بی پارٹلی پھر میں سی مگد میں ڈی ویسالی میں تو دوستو کنڈل گرام نام کی جگہ ہے کنڈل گرام وہاں پہ مکھا جنم ہوا تھا پرسن نمبر انیس ہے مہاوی جین کی متو نمی سے کس پرساد میں ہوئی تھی اے راجگیر بی ساچی میں سی پاوپوری میں ڈی سمستی پور میں تو دوستو ٹونٹی نائن کا سی پاوپوری میں مہاوی جین کی مہاوی شوامی کی متو ہوئی تھی تو وہاں جگہ پاوپوری یا نیشی اپسن سے ہی ہے پرسن نمبر بیس ہے نم لکھت میں سے کون سا دھرم ویس ویناسکاری پھلے کی اب دھارنا میں ویسواس نہیں کرتا اے بہت دھرم بی جین دھرم سی ہندو دھرم ڈی اسلام دھرم تو دوستو ویس ویناسکاری جو پھلے میں جین دھرم ویسواس نہیں کرتا پرسن نمبر اکیس ہے یہ اپنی ہے کس کا ایک سمپردائت تھا بہت دھرم کا بی جین دھرم کا سی سیب دھرم کا ڈی ویشنو دھرم کا تو ٹونٹی ون کا بی جین دھرم کا تھا پرسن نمبر بائیس ہے بھگوان سو مہاویر کا پر تھمسیسیا کون تھا یا پر تھمسیسیا کون بنا تھا اے میں جمالی بی میں یوسود سی میں وپن ڈ میں پربھاس تو دوستو بائیس کا جو ہے اے اپسن بلگو سہی ہے یعنی کی جمالی پرسن نمبر تئیس ہے نیم قطن پر وچار کی دیئے جس میں ہیں دھرم ورد مان مہاویر کی ماتا لچھوی کے مکھیا چیٹک کی پوتری تھی دوستو چیٹک کی پوتری نہیں تھی یہ ہے غلط ہے کیونکہ وہ بہن تھی دو ساہ پیچم جن اس تم کا ساکسیہ ماتھورا سے ملا ہے یہ سہی ہے تو اس میں دوستو دو اور تین سہی ہو جائے گا یعنی کی دو اور تین سہی ہے پرسن نمبر چوبیس ہے نملی قطن پر وچار کیجئے دکسن بھارت میں اچھاکو ساسک بود مت کے برودات پک تھے پور بھارت کے پال ساسک بود دھرم کے سمرتن تھے تو پکت قطن میں سے کون سا سہی ہے تو اس میں جو ہے دوسرا سہی ہے یعنی کی ا میں دیا ہے کیول ایک ب میں دیا کیول دو سی میں دیا ہے ایک اور دو دونوں اور ڈی می دیا ہے ایک اور دو دونوں نہیں تو چوبیس کا جب آپ دیکھو گے تو اس کا بی اپسن سہی ہے کیول دو سہی ہے پرسن نمبر پچیس ہے نملی ختم میں سے کس نے پرتی پادید کیا کی بھاگیاں ہی سب کچھ نردھارن کرتا ہے منوسیٰ احسمرت ہوتا ہے تو اے جینیوں نے بی بودھ نے سی آجید کھونے اور ڈی می مانس کھونے تو دوستو آجی وقت جو تھے وہ ایسے مانتے تھے کہ بھاگیاں کے بھروسے رہتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ بھاگیاں ہی سب کچھ نردھارت کرتا ہے جو اس کے بھاگیاں میں ہیں وہ ہی ملے گا آجی وقت ایک ہوا کرتا تھا جو پرسطہ جس کو مورے برنس کے آسوک نے اور چندگوپ مورے نے ان کو گفائی بھی بنوائی تھی پرسن نمبر ٹونٹی سکس ہے سرون ویل گولا میں میتے سوار کی وسال پرتیمہ کس نے استعبت کروائی تھی اے چامندہ رائے نے بی کشن پرتھم نے سی کمار پال نے ڈی تیج پال نے تو ٹونٹی سکس کا دوستو اگر دیکھا جائے تو چامندہ رائے نے جو ہے سرون ویل گولا میں جو ہے گو میتے سوار کی وسال پرتیمہ بنوائی تھی پرسن نمبر ٹونٹی سیبن مہان دھار میں گھٹنا مہا سمست و بچھے ایک نملی خط میں سے کس سے سنبندی تو اور کس کے لیے کیا جاتا تھا اے بہاوالی بی بودھ سی مہاویر کے لیے دی نٹراجن کے لیے تو دوستو جو ساوت میں یعنی دکشن بھارت میں جو ایک پہوالی نام کے دیتا ہوتے تھے ان کے لیے ہے کیا جاتا تھا سی اے اپسن صحیح ہوگا پرسن نمبر ٹونٹی ایٹھ ہے نملی خط میں کونسا پراچین بھارت میں سیب سمپردائی تھا اے آجی وقت بی متمیور سی میں مت اور ڈی عیسان سیو گرو دیو پرتی تو ٹونٹی ایٹھ کا دوستو جو بی اپسن ہے متمیور جو ہے پراچین بھارت میں سیب سمپردائی تھا پرسن نمبر ٹونٹی نائی ہے نین آر کون تھے تو دوستو اس میں نین آر کون تھے اس میں یاد کرنے کا میں آپ کو ایک بہت اچھا طریقہ بتا دوں گا آپ کو سمیشہ یاد رہے گا تو دوستو نین یعنی کی نین نین تین نین کن کی ہے تری نین شیف کی تو یہ ہے جو ہے شیف یعنی دھرمانوی آئی تھی یعنی شیف سے سمبندی دھرمانوی تھی تو آپ اس کو اس طرح کر کے یاد رکھ سکتے ہو پرسن نمبر ٹیس ہے نملی ملکیت میں کون علاوار شند نہیں تھا اے مدیا ہے پوئے گئی بی مدیا ہے تیرو گیاں سی مدیا ہے پونڈم دی مدیا ہے تیرو مگئی تو دوستو تیس کا جو ہے بی اپسن صحیح ہے تیرو گیاں نہیں تھے پرسن نمبر اکتیس بھی بات کرتے ہیں نملی کرتے ہیں کہ اس گرند میں سب پرثم دیپ کی پتھ کشن کا ورنن ہے تو کون سا گرند ہے دوستو یہ question پہلے آ چکا ہے ریپیٹ ہو چکا ہے کس گرند میں دیپ کی پتھ یعنی کشن کا سب سے پہلے ورنن ملتا ہے اے ماہ بھارت میں بی چھندگیوپ نشد میں سی اسٹا دھائی میں دی بھاگوٹ پران میں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے چھندگیوپ نشد میں دیپ کی پتھ کشن کا ورنن ملتا ہے پرسن نمبر بتیس ہے بھاگوات سمپردائی میں بھاکتی کے روپ میں روپوں کی کتنی سنکھیا ہے اے سات بی آٹھ سی نو اور ڈی دس تو دوستو اس میں نو بھاگوات سمپردائی میں بھاکتی کے جو روپوں کی سنکھیا نو ہے پرسن نمبر تیسی ہے بشن نے کس افتار کو پرتوی سے نساگر سے پرتوی دار کرتی ہے انکت کیا ہے تو بشن نے اے کچھپ بی متشیہ سی ورہا ڈی نرپ سنگھ دوستو تینتیس کا جو ہے آپ کو اس میں ورہا یعنی کی بشن نے جو ہے پرتوی سے جو وہ ساگر سے جو پرتوی پودکار کرتے ہوئے ورہا کا کیا ہے بھارت میں استک اور ناستک سمپردائی میں کون سا بی بھیدت لکشن ہے اے اسوری سستہ میں آستہ بی پونجنو کے سدان میں آستہ سی ویدوں کے پرمانتہ میں آستہ اور تی سواریون رکھی سستہ میں اس جو آستہ تو دوستو بھارت میں جو آستک اور ناستک سمپردائی میں جو ایک بھید ہے وہ ہے ویدوں کی پرمانتہ پر آستہ پرسن نمبر پیتیسی کون سا موکس کے سادن کے روپ میں جنم کرام بھکتی کو سمان مہت دیتا ہے اے ادیت دیوانت اے ادیت ویدانت اور بی میں وشیٹ دیوانت اور سی بھگوت گیتہ اور ڈی میمہ سن تو دوستو پیتیس کا جو ہے سی صحیح ہے بھگوت گیتہ سانگ کے درسن پرتی پادک کیا تھا تو دوستو درسن سات درسن ہیں ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے اور کس نے کون سا پرتی پادک کیا تھا اے نے اے گوتم بی جہمیندی دوارہ سی کپل دوارہ اور ڈی پتنجلی دوارہ دوستو 36 آپ دیکھیں تو سی اپسن صحیح ہے کپل سانگ کے جو ہے کپل نے کیا تھا اور پرسن نمبر 37 ہے بھارت میں تارشنک وزاروں کے اتھیاس کے سممند میں سانگ کے سمپردان سے سممندی نملی کت قطموں پر بچار کی دیئے سانگ کے پرجنم یا آتما کے آغن کے ستانت کو اس وقع نہیں کرتا سانگ کی کی مانت ہے کہ آتما گیان کی موقشتی کی اور لے جاتا ہے اور نائی برہمہ پر بھاو اتوا کارن تو اس میں جو ہے کت قطم میں کون سا صحیح ہے اے میں دیا پہلا بی میں دوسرا سی میں دوارہ پہلا دوسرا دوسرا تھی دی میں نہ پہلا نہ تیسے تو کس میں جو دوستو بی اپسن صحیح ہے پرسن نمبر 38 ہے یوگ درشن کے پرتی پادک کون ہے تو دوستو اے پتنجلی پی گوتم سی جیمینی ڈی سنکر اچاریا تو آپ کو پتا ہی ہوگا یوگ درشن کے جو ہے پتنجلی یعنی 38 کا پہلا اپسن صحیح ہی ہے 39 میں میماسہ کے پر ارنہ کون ہے پر ارنہ تک کون ہے تو اے میں کڑا بی میں وشیسٹ سی میں وشوامیت ڈی میں جیمینی تو 39 کا جو ہے جیمینی دوستو اس کے میں نے بتا دیا جتنے بھی درشن ساتوں کو آپ کو یاد ہونا چاہیے چاہیے نیملکیت یوگ میں سے کون سا ایک بھارتی ہے سٹھ درشن کا بھاگ نہیں ہے اے میں میماسہ اور ویدانک تو سٹھ درشن ہیں جیسے نہائے کوئی وشیسٹی لوکایت اور کپالک سانکھیا اور یوگ تو میماسہ ویدانک نہائے وشیسے کی سانکھیا یوگ سب سٹھ درشن نے لیکی لوکایت اور کپالی یہ اسام پردائے تھے پرسن نمبر اکتالیس آدھی سنکرہ چارے دوارہ ستھا پی چار مٹ کہاں پر استطحن سنگے سری دواری کا جو سی مٹ پریاغ تو بی میں دیا ہے دواری کا جو سی مٹ پریاغ کانچی سی میں دیا ہے جو سی مٹ دواری کا پوری سنگری اور دی میں دیا ہے پوری سنگری دوار دواری کا وارنہ سی تو دوستو اس میں جو ہے آپ کو پتا ہوگا میں آپ کو بتا دویں اکتالیس کا جو ہے ایک جوسی مٹ ہے ایک تواریکہ میں ہے ایک پوری میں ہے ایک سنگری میں ہے نہ تو وارنہ سی میں ہیں نہ کچی میں ہیں نہ پریاغ میں ہیں تو آپ کو ان کا پتا ہوگا تو آپ کو ایسی کر سکتے ہیں وہ ایسے بھی چاروں مٹ بہت ہی فہمس ہیں پرسن نمبر بیالیس ہے گوبین چند گڑھوال کی اکرانی کمار دیوی جو کی بہت انوائیتی نے دھرم چکت جن دیار کہاں بنوایا تھا اے میں بود گیا میں بی میں راجگین میں سی کسی نگر میں ڈی میں سالنات میں تو دوستو یہ کوششن بھی اگزام میں نیٹ کے اگزام میں بھی پوچھا جا چکا ہے تو اس کا سالنات اتر صحیح ہے پریشن نمبر تیتالیس ہے بود گیا میں مہادمہ بودھ نے دو بنجاروں کو اپتے دے کر اپنا پاسک بنایا تھا نملی کت میں سے وہ دو بنجاری کون تھے اے میں ملک اور ڈی میں جو ہے سولک اور دیو داس اور ڈی میں ان میں سے کوئی نہیں تو پھوٹی تھری کا اے بلکل صحیح ہے ایک کا نام بنجارے کا ملک تھا دوسرے کا تپسو تھا پریشن نمبر چوالیس ہے ویسود دی گون ناما پستک کی سمپردہ سے سمبندت ہے ہینیان بی میں مہایان سی میں بریجیان دی میں دی گمبر تو اس کا بھی چوالیس کا اے صحیح ہے پیتالیس میں ہیں طبت میں بہت دھرم کے صدار میں مہتی بھومی کا نمانے والے اپا دھائے اٹیس دپاکٹر دیپ کر کس بیوہر کے پرشک بدوان تھے اے میں نالندہ کے بی میں وکرم سیلا کے سی میں سومپوری ڈی میں ولوی کے تو وہ ہے وکرم سیلا ویسود دہلے کے آچارے تھے دوستو اس سے ایک قوشن کئی بار میں دیکھ رہا ہوں آ رہا ہے کہ نالندہ ویسود دہلے کے آچارے کہاں گئے تھے یا طبت میں کون گئے تھے چین میں کون گئے تھے یا وکرم سیلا کے جو ہے وہ دھرم کے جو ہے آہ بیہار بیدیش جانے والے یا طبت جانے والے کون سے ان سے بھی ایک قوشن پوچھی لیا جاتا ہے پرشن نمبر چھہلیس ہے گوتم بودھ نے اپنے سروادک ورشا واس شروعہ ستے میں کیے تھے اور کوشل کے راجہ پرشن نے گوتم بودھ ایک ہی آئی ہو کے تھے دیئے گئے کوٹوں میں سے سہی اتر چننا ہے اے اور دونوں اے اور آر دونوں صحیح ہیں اے کی صحیح بیاکیا آر ہے اے اور آر دونوں صحیح ہیں کنتو اے کی صحیح بیاکیا آر نہیں ہے اے صحیح ہے کنتو آر غلط ہے اے غلط ہے کنتو آر تو اس میں دوستو تھوٹی شکس کا آپ دیکھیں گے تو اس میں بی اپسن صحیح ہے دونوں صحیح تو دونوں ہیں لیکن اس کی صحیح بیاکیا نہیں ہو پاتی ہے تو اس لیے بیاکیا صحیح نہیں ہے بس انہوں صحیح تیوارن کن سے جو سیو سنتوں کے گانے بھجنوں کا سنگرہ ہے یہ اس کے بارے میں بھی کئی بار پوچھا گیا ہے اپر کے سمبندھن کے سندھر کے بھنی واچے کے تو نمی لکھت کوٹک میں سے اپنے اترا چنی ہے تو اس میں ایک بی میں ایک اور دو سی میں ایک دو اور تین اور دی میں ایک دو تین چار تو دوستو یہ ہے جو ہے تین اپر سمبندھن اور سندھرم کے گانوں کے اس میں دیا گیا بڑھنا پرسن نمبر فورٹی ایٹ میں سوچی دی گئی سوچی ایک سوچی ڈو اور ان کو سوچی کو ملانا ہے ایک میں آچارے دیے ہیں دوسرے میں دھرم دیے ہیں ہری بھڑ کس دھرم کے تھے لکولیس کی دھرم کے تھے نا آتمانی کس کے تھے وشوبندو کی دھرم کے آچارے تھے تو دوستو اس میں میں آپ کو بتا دوں فورٹی ایٹ کا جو ہے جیسے مان لیا ہری بھڑ آپ کو پتا ہوگا بہت ہی سیمپل ہے جین دھرم سے سنبندی تھے لکولیس جو ہے سیف دھرم سے ہیں لکولی سیو دھرم سے ہو گئے ناتمونی جو ہیں آپ کے ویشنو دھری سے ہے اور وسو وندو بہت دھرم سے تھے یعنی کیس کا ایک کا دوسرا بی کا تیسا سی کا چوتھا دی کا پہلا یعنی بھی اپسن صحیح ہے پرسل نمبر پورٹی نائنے جین مت میں سن تھارا چیتات پریہ کیا تھا اے میں دیا ہے اپواس دوارہ پرانتی آگنے کا کنوستان بی میں سبا سی میں تیت کو کی شخصہ اور دی میں دیا ہے تو دوستو اس میں جو اپواس دوارہ پرانتی آگنے کیا جو ایک انوستان تھا اس کو جو ہے سن تھارا کہا جاتا تھا پرسل نمبر پچاس ہے گھو سال کی مہاوی شوامی سے سوہ پرتب ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی اے میں چمپا میں بی میں بیسالی میں اس تھی میں تکسیلا میں ڈی میں نالندہ میں تو دوستو نالندہ صحیح ہے اپسن اور ٹھٹی ون میں دیا ہے پرتیتیا سموت پاد کا سدھان سمبندیت ہے اے میں جین دھرم سے بی میں بودھرم سے سی میں آجیوکا سے ڈی میں چار واقسے تو دوستو بودھرم سے سمبندیت ہے پرسل نمبر بیامن ہے نیمے سے کس ساسک نے کشمیر میں مارٹن مندر کا نرمان کروایا تھا اے میں تارا پیڑ بی میں لیلتا دیتیا مندک مندہ پیڑ اور سی میں ابنتی برمان دی میں دیدہ تو اس کا بھی اپسن صحیح ہے پرسل نمبر پورٹی تری ہے سویتاں بار پرمپرا کے انوسار نے ملکی تیت کو میں سے کون مہلا تیت کر تھی سومتی نات بی میں سانتی نات دی میں ملکانات اور سی میں ملکانات دی میں اریسٹو نیمی تو ملکانات کانات آپ کو پتا ہوگا سویتاں بار کے پرمپرا کے انوسار مانتے ہیں لیکن دیگمبر والے ان کو نہیں مانتے وہ پروس مانتے ہیں پرسل نمبر چوالیس ہے کمبورڈیا میں انکروڑوارس مندر کس کو سمرپت ہے بودھ گو بی تارا کو سی سی کو ڈی ڈشنو کو تو کمبورڈیا کا جو کروڑ وارٹ کا مندر ہے وہ سمرپت ہے پرسل پرسل نمبر پچپن ہے وہ دھرم کے کلیان میت کیا ہے اے کلیان میت کیا ہے کیا نمی اللہ اے میں دیا ہے پر بندن بی میں دھرم چک سی میں اشتا مارگی اسٹامی مارگ دی میں تری ریتان تو سی اپسن سائی ہے بودھر سنکر کلیان میت جو ہے اسٹانوی مارگ ہیں پرسل نمبر پھر ٹھوٹی سیکس ہے وہ دھرم کے چار سکون سا پرتیت سم سمت پاد کے سی دانت کی بیاکیا کرتا ہے اے پر تھم دو دتیا سی تیتیا دی چٹورت دتیا کرتا ہے پرسل نمبر پھپٹی تھیری ہے نمی اللہ کھر میں سے کون ایک سیب سندھا بے اے میں دیا ہے انڈال بی میں اپار سی میں دیا ہے مدھو کبھی دی میں دیا ہے امبال امال وار تو اپار سیب سندھے پرسل نمبر پھپٹی ایٹ میں نمی اللہ کس راہے کس راشت سا سکت نے سل لیکھنا کو گہن کیا تھا آپ نے دوستوں کئی بات مورے کال کے بارے میں چنا ہوگا کہ چندگوپ مورے نے جو ہے سل لیکھنا ویدھی سے اپنے پرانٹیا آگے تھے لیکن راشت کوٹ بانس میں بھی ایک سا سکتے جنہوں نے اپنے پرانٹیا آگے تھے اے میں دیا ہے دھنٹی دورک بی میں دیا ہے موکش برموم سی میں دیا ہے کشن تیتیا ہے دی میں دیا ہے ان رت چطورت دوستو فپٹی ایٹ کا دو ہے ڈی اپسن صحیح ہیں انڈر چطورت ایک ایسے سا سکتے راشت کو سا سکے جنہوں نے جن دھرم کی سل لیکھنا ویدھی کے نسار اپنے پرانٹیا آگے تھے پرسن نمبر فپٹی نائن ہے نملیکن میں سے کونسا ایک محلہ علاوار سن تھی اے انڈال بی مدھو کبھی سی پیرو مال ڈی تیرو پان تو اے انڈال پرسن نمبر ساٹھ ہے مہایان بہت دھرم جن کے کس کو بھاوی بدھ مانا جا گیا ہے ایک کک چند کو بی امیتاب کو سی میتری کو اور ڈی کنک مونی کو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے میتری کو جو ہے بھاوی بدھ مانے جاتا ہے کچک ایک سمپردائے تھا جین دھرم کا بی دیشلوں دھرم کا سیتھ شیف دھرم کا ڈی بہت دھرم کا تو ششتی بن کا دوستو تو اے سیف دھرم جین دھرم کا سمپردائے تھا ششتی ٹو میں دیا دیو نندہ مہاوی شوامی سے سمبندی تھے اے ماتا تھی بی پتنی تھی سی موسی تھی ڈی پتر تھی تو ششتی ٹو کا دوستو موسی تھی دیو نندہ جو ہے مہاوی شوامی کی ششتی ٹو میں سوچی دی ہیں ایک سوچی کو دوسرے سے ملانا ہے ایک طرف جین تیردکر کا نام دیا ہے دوسرے ان کی نشان دیا ہے سانتی نات کا دے سے مان لیا مرگ تھا ملی کا نات کا سرب تھا پاسچے نات کا جل کلستا و مہاوی جو لاشت ان کا سنگ تھا تو دوستو اس میں ششتی ٹو میں آپ کو بتائی دیا یہ کہ پہلا بی کا چوتھا سی کا تیسرہ اور دی کا چوتھا یعنی ڈی اپسن صحیح ہے پیشن نمبر چون سیٹھ ہے وہ دک پرابت کرنے سے پور گیان کی خوج کے میں سی دھارت گوتم کس آچارے کے پاس گئے تھے اے الار کلام کے پاس گئے تھے بی ادرک رام پتر کے پاس گئے تھے سی مکھلی گوسال کے پاس گئے تھے ڈی نکنٹ چوتھا نات کن کے پاس گئے نم لکھت کوٹوں میں سے اپنا اترہ چنیں تو دوستو جو پہلے الار کلام اور ادرک رام پتر دونوں کے پاس گئے تھے تو اس میں اپسن میں دیا ہے اے ایک اور چار بی میں چار اور دو سی میں دو اور تین اور سی میں ایک اور دو تو ایک اور دو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا پیشن نمبر سیشتی فائیہ نم لکھت میں سے کد ودوان نے طبط میں بہت دھرم کے بجیان سمپدائی کی ستاپنا کی تھی اے سانتی رکشت نے بی پدم سمبھاو نے ڈی دھرم رکھ سکنے ڈی کمار جیو نے تو دوستو اس میں بی اپسن صحیح ہے پدم سمبھاو نے 66 میں دوستو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے دو سوچی دی ہیں سوچی کو ملانا ہے آپ کو ایک میں بہت سنگتی دی ہیں دوسری مردیا دیا ہے پدم بہت سنگتی مہاکاسیب صحیح ہے مہاکاسیب صحیح ہے دیتیا بہت سنگتی جو ہے سببہ کامنی اور تیتیا بہت سنگتی مونگلی پتشکر چتو تی بہت سنگتی واسمت تو اس کا جو ہے دوستو آنسر دیکھا جائے تو 66 کا جو ہے دی ہے کہنے مطلب ایک کا پہلا بی کا پہلا اے کا دو سا بی کا پہلا سی کا چوتھا دی کا تیسرا سشتی شیبن میں نملکھر میں کون ایک شیب آچاریا تھے کل شیبن بی میں سندر مورتی سی میں بہو ہوگی دی میں برانتی ہوگی تو سشتی شیبن کا دوستو بی اپسن سندر مورتی کوٹلے دوارہ اللے کت نملکی دیپتاو میں کون دھن کے سمبندی تے اے میں اپارجی اپارجی تبی میں شیب دی میں جین دی میں سیو سرمن تو دوستو دی اپسن ساہی ہے سیسٹی نائن کا نملکت کرتیوں میں سے کون سی بھکتوں کا اللے کرتا ہے اے منو اسمرتی بی پتنجلی کا مہاوہ سی ہے سی مالوک اگنی مترم اور ڈی گارگی سہیتا تو دوستو بی اپسن اس میں ساہی ہے ستر کا نملکت میں ہے کونسا ایک پسوپت سمپردائی کا سنستا پک تھا عدیتیا عدیتیا چارے بی لکولیس سینکرہ چارے دی بھیروہ چارے تو ستر میں تو بہت ہی سیمپل کوششن ہے بی اپسن ساہی ہے لکولیس اور اکتر ہے گپتی یوگ میں کس دیپتا کو لوکا کہا جاتا تھا اے سوریہ کو بی گھنیس کو سی کمار کو ڈی شیف کو تو اے اپسن ساہی ہے سوریہ بہتر میں چول ساسک سامنے کے دھرم سے جھوڑے تھے اے سیف دھرم سے بی بیشنوں دھرم سے سی مات دے مات دے بھی سے اور ڈی کاتیانی سے تو سیبنٹیٹو کا دوستو اے کیونکہ چول ساسک میں جو ہے سیف دھرم کے نٹراج کے روپ میں پوجا کی جاتی تھی پرسا نمبر سیشتی تری نملکت میں سے کس نے پری ننمان کے اپراند گوتم بودھ کی اسٹیو میں حصہ نہیں مانگا تھا مگت کا اجاز سطروں نے کو سامبی کا اوڈیاں نے الکپ کے بولی نے پبلی بن کے مورو نے تو دوستو اس کا بی اپسن کو سامبی کا جو اوڈیاں تھا اس نے کوئی حصہ نہیں مانگا تھا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں سیونٹی تھری کوسچن ہو گئے دھرم ستار سنبندی اتنے ہی کوسچن اور بچے ہیں ان کو نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اور دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی دوستو کو شیئر کریں اور ابھی تب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ویڈیو کریں کو بھی دھوا دے جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنی آباد